تو ساتھیو رشید کر کے نام دا ایک سوڑا ملازم ہے جنو 20 سال تو ایتے ملازمہ دے وچ کام کاردے نظر آرہیا ایز ایک کلیرکل ہے او سب بندے نو آج جی جو بینیفیٹ ملندہ موقع آیا او سنو کاردے کے باہر ماریا یا دھیکے دار کوئی نوہ اپنا رشتہ دار پر تھی کرنا چوندہ یا افیسر اوڈی جگہ اپنا رشتہ دار پر تھی کرنا چوندہ یا کارپوریٹرز اپنی رشتہ داروں ایز ایک لڑ پر تھی کرنا چوندہ تو نارے ماریا اوڈی جگہ اپنا رشتہ دار پر تھی کرنا چوندہ اوڈی جگہ اپنا رشتہ دار پر تھی کرنا چوندہ اوڈی جگہ اپنا رشتہ دار پر تھی کرنا چوندہ اوڈی جگہ اپنا رشتہ دار پر تھی کرنا چوندہ جندہ وقت سینٹری سپروی یونین جندہ وقت تمام اپنا رشتہ جندہ وقت سینٹری سپروی یونین جندہ وقت ہم سب جندہ وقت جیہیں گے ساتھ ساتھ جیہیں گے ساتھ ساتھ جیہیں گے ساتھ ساتھ منازم جنٹی زندہ وقت جے کے کورمیٹ ہائے ہائے 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 اچھا میں ہمیں اپنا نام بتا دیا میں دیو اناند گل پریزیڈنٹ سینٹری سپرا یونین اور سفائی کرمجاری یونین کا ایکس پریزیڈ راستر سفائی کرمجاری یونین کا جمہو اور کشمیر کا پردھان میں آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار جو ایڈمرشیشن اور ہمارے ہنڈرپل میئر کارپوریٹرز چیئرمنز جو لالی پاپ بار بار ڈپارٹمنٹ کو دے رہے ہیں چھوٹے ملازم سفائی کرمجاری جو انجیوڈ کیجول کو لالی پاپ دے کر خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لالی پاپ کو چوستے چوستے اب ہمارے ہاتھ میں وہ جو ڈنڈی ہوتی وہ رہ گئی ہے اس کے بعد چوستے والا کچھ بچا نہیں آج ملازم دھرنے پر دوسرا دن ہے تو کل کو ایسا نہ ہو کہ جو ایک شور مچایا ہندوستان میں کی کرونا دوبارہ واپس آ رہا ہے کرونا کہاں سے واپس آتا ہے جب شڑکوں پر صفائی بند ہو جاتی ہے جب گلی محلوں کی نالیاں بھر جاتی ہیں جب کوروے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں تب مہاباری کرونا کے شکل میں نہیں وہ مہاباری گنی جاتی ہے آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شیسو صفائی کرمچاری جو کیزول ہے جلد سے جلد ان کا آرڈر نہیں دیا تو یہ ہرطال پر جانے سے پیشے نہیں اٹے گی اگر جو شیسو بندے کی لسٹ جن کو کیزول کرنا تھا وہ لسٹ نہیں لگی تو یہ ہرطال پر جانے سے پیشے نہیں ہٹے گی یونین نے یہ فیصلہ کیا ہے یونانی مصری کہ تمام یونین کے لوگ تمام یونین کے لیڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں ڈیفرنس یونین کے جو منسپل امپلائز ہے آپ کے مادیم سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نیگوشیشن بھی اوفیشل ٹائم پر ہی کریں گے ری آرگنیجیشن کی جو ہماری ڈیمانٹس ڈی پی سی کی ڈیمانٹس ہے جو انجیو صفائی کرمچاریز کو کان سے پکڑتے ہیں جو آٹھ سال دس سال سے جو کام کر رہا ہے اس کو نکالتے ہیں اور نیا بھرتی کر رہے ہیں پیسے لے کر ہم فوری طور پر اس کو بند کرنے کی اپیل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈی پی سی پچھلے کئی سالوں سے پینڈنگ ہے وہ ایز پاس سنیارٹی وہ ڈی پی سی جلد سے جلد ہو اگر نہیں ہوئی تو اگر ہرطال ہوئی تو آپ کے مادیم سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار یا تو ہانڈرے بل جو الیکٹڈ ہمارے کارپرٹرز آئے ہیں ہانڈرے بل میر صاحب ذمہ دار ہوں گے یا ہماری ایڈمرشیشن ہوگی جو کی جمہ کشمیر کی گورنمنٹ نے یہاں پر نکت کیا ہے ہمارے کمیسٹر صاحب کو اور جو نیگوشیشن جب بھی ٹیبل پر ہوگی تو صبح دس وقت سے لے کر تین بجے کے بیچ بچ وہ ٹائم دیں ناگے رات کو دس وقت بلائیں اور پچاس لوگ پولیس کے افیسر تنات کر کے اور دس لوگوں کو ڈرانے کی دمکی دے کر ان کے اوپر نیگوشیشن ختم کر کے ہرطال اور ملازموں کو ڈرانے کا جو انہوں نے سنسلہ شروع کیا ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے ہم آپ کے ملازم سے بلند آواز کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملازم آپ آپ کے جونکے میں آنے والا نہیں ہے کیونکہ الیکشن آلے والی ہے دوبارہ اور ان ملازموں کا وی بوٹ پڑے گا لیکن جب جب ملازم شرکوں پر آیا ہے تو وہ پولیٹیکل نان پولیٹیکل لوگوں کو سب کو گرا کر اپنی ڈیمانڈز کو منانا جانتا ہے ہم آپ کے ملازم سے یہ دوبارہ کہنا جاتے ہیں ایڈمرشیشن اور ہرگ 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 میر صاحب اور ہرگ 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 گورنر صاحب سے بھی کہ ہماری ڈیمانڈز کے اوپر فوری طور پر گور کرے نہیں تو وہ دن دور نہیں جب کرونا دلی نہیں سب سے پہلے جمعو سے شروع ہوگا میں جو ہماری الگ الگ سنسائیں ہیں جو الگ الگ تنظیمیں ہیں پولیٹیکل نان پولیٹیکل چیمبر آف کومیٹس ٹرانسپورٹس یونین ان کے آگے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے مادم سے کہ وہ بھی زور بنیں اور ہمارے مدوں پر ہمارا فیاسلہ جو ہمارے حقوں میں آج جو پولیٹس آپ نے شروع کیا ہے کہ آج سے کام چھوڑ ہرطال ہے نہیں ابھی دھرنا ہے دھرنے کے بعد جو ہمارا دیسیجن ہوگا ہے گیارہ طریق سے گیارہ طریق سے کام چھوڑ ہرطال ہوگی بہر نیگوشیشن جو ہے بار بار آپ کے مادم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تین ویس سے پہلے پہلے دیں وہ تو کام چھوڑ ہرطال ہرطال پر کال شیصوں کو وہ ہیں جو دو ہزار چودہ میں جن کی بھرتی ہوئی تھی دو ہزار چودہ میں دو ہزار چودہ میں ان کی بھرتی ہوئی تھی تو آج وہ اپنے سات سال جو ہیں وہ کور کر چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ایبجیکشن لسٹ نکالی تھی اسی طرح سے جلد سے جلد ان کی فائنل لسٹ جو ہے وہ نکلے اور ساتھ ہی ساتھ دو ہزار سترہ میں جو گیجوال جنہوں کے فارم فیل ہوئے تھے بقیدہ ان کے انٹرویو ہوئے پریکٹیکل بھی اور دوسرے بھی تو ان کی جو لسٹ سترہ میں فارم فیل ہوئے تھے جی جی تو جل سے جل ان کی جو فائنل لسٹ وہ بھی لگائے اب تک کوئی لسٹ ابھی تک کوئی نہیں اس لیے آج بڑی مجبوری سے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کتنی تھنڈ میں یہ وہ لوگ ہیں جو صبح نیند کھلنے سے پہلے پورے شہر کو سابت اترا کرتے ہیں اس لیے میں میڈیا کے مدد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری ڈیمانڈے جل سے جل پوری نہ کی گئی تو کل جو ہے ایک ایک جمہ منسپل کارپیشن کا ملازم جو ہے وہ سڑکوں پر اترے گا